السلام علیکم دوستو اور ساتھیو کرک بونگ کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ یہ ورلڈ کپ کے سپیشل اپیسوڈ ہیں کرک بونگ کے نئے اپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں احسان قریشی اور آپ کے لیے لے کر آئیں ورلڈ کپ کی خبریں جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ورلڈ کپ جو ہے وہ دو حصوں میں ہوگا اس کا آغاز جو ہے نا وہ جناب سولہ تاریخ کو جناب کل سری لنکا اور نبیبیا کے میچ سے ہوگا آپ کو حیرت تو ہوگی یار ویسٹرن ڈیجزی ٹیم جو د مردوہ کی چیمپئن ہے وہ کالیفائن ڈاؤنڈ میں حصہ لے رہی ہے اور اس میں آٹھ ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں باقی ٹیموں کا آپ کو پتہ آئرلینڈ بھی بھی ہے نمیبیا بھی ہے سری لنکا بھی ہے اسکوٹلینڈ بھی ہے آئرلینڈ میں بھی ہے یو اے بھی ہے یہ ساری ٹیمیں ان میں تھے چار ٹیمیں جو ہے نا وہ مین ڈاؤنڈ میں جائیں گی اور اس کے بعد چھے چھے کے پول بنیں گے چار کے پول آپ کو پہلی پتہ چل چکے ہیں پاکستان کا جو پول ہے اس میں جناب ساتھ افریقہ انڈیا بھنگلہ دیش اور خود پاکستان ہے دو ٹیمیں اس میں اور آئیں گی جبکہ دوسرے گروپ میں جناب آسٹریلیا نیزیلینڈ اغوانستان اور انگلینڈ ہے کافی سخت گروپ ہے جو آسٹریلیا کا ہے ڈیفینڈنگ چیمپئن ہے لیکن آپ کو یہ میں بتا دوں آپ سمجھتے ہوں گی ٹی ٹی پشلی برس جو ہی دی ہم کور کرنے وہاں گئے تھے ہم نے جو دیکھا تھا ٹیموں کو اپس اپسائی ڈاؤن ہوتے ہوئ اس کی سب سے بڑی فیورٹ ٹیم جو میزبان ملک تھا انڈیا کی ٹیم کا اور اس کا کیا شروع وہ آپ کو پتہ ہی ہے اور یقین کریں آسٹریلیا نے آج تک نہیں جیتا تھا کوئی وہ فیورٹ اگرہ نہیں تھے نیزیلینڈ زیادہ فیورٹ تھا انڈیا زیادہ فیورٹ تھا ان کا چانس تھا لیکن آپ ٹھیک ہے نیزیلینڈ کی ٹیم فائنل میں آگئی ہار گئی لیکن انڈیا کا تو نام نشان کا ہی نظر نہیں آیا کوالیفائن نہیں کرسکے سہی فائنل کے لیے پاکستان بہ بہت زبردست کھیلا مسلسل جناب انہوں نے پانچ میچ کھیلے اور اس کے بعد جب سہی فائنل میں آئے تو وہ میتھیو ویٹ کے آج بھی چھکے جو ہیں وہ سب کو یاد ہے اچھا یہ تو ہو گئی قصہ ہے پاری نہ ہو گیا اب کیا ہوگا بہت اچھا بوسٹ ملا ہے پاکستان کو جناب پاکستان نے ٹرائی سیریز جیتا اور نیزیلینڈ جیسی ٹیم کو کینی ویلیم سیم کیننگ کو وہیں گرایا ان کے اپنے گراؤنڈ میں اچھا بوسٹ ہے بہت زبرد بوسٹ ہے لیکن اس کے بوس اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو ٹی ٹوانڈی کرکیٹ ہے نا اس میں بوسٹ بھی آئیں گے اپ اینڈ ڈاؤنڈ رولر کوسٹر ہوتا ہے اس میں کس وقت کیا ہوگا کیسے ہوگا ایک پلئر اچھی پرفارمنس دے ایک بالر اچھی بالنگ کر جائے دو تین اچھے کیچ پکڑے جائے رن آڈ ہو جائے دنیا کا نقشہ بدل جاتا ہے میں سمجھتا ہوں پاکستان کے گروپ پر اگر آپ نظر ڈالیں تو پاکستان کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہونی چاہی یہ سہی فائنل میں آنے کے لیے حالانکہ اس ٹورنمنٹ سے پہلے جو ٹرائی سیریز ہو اس سے پہلے لوگوں کو شک و شبہات تھے لیکن جو سب سے بڑی بات ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی میڈل آٹر بیٹنگ صرف ایک ہی میچ پہ کھڑی ہوئی ہے اور اس میں محمد نواز جو ایک پاکستان کا نیا نجات دہندہ بن کر نکلا ہے بولنگ ہو بیٹنگ ہو فیلڈنگ ہو بہت مہنتی کرکٹر ہے اس سے پہلے کہ اس کو پوچھتا بھی نہیں تھا جب سری لنکا میں گئے تھے ٹیسٹ سیریز میں جناب اس نے بڑی اچھی پرفارمنس کی اور میرا خیال ہے اس وقت جو پاکستان کا سب سے موسٹ امپروف کرکٹر ہے وہی ہے اب ٹھیک ہے فخر زمان کی بھی واپسی ہو رہی ہے اور واپسی ہو رہی ہے جناب شاہین شاہ فریدی کی جن کا پوری دنیا میں نام ہے ڈنگ کا ان کا بجرا ہے لیکن ڈنگ کا ان کو ابھی بجانا ہے سترہ تاریخ کو پاکستان کا افتتائی میچ ہے وام اپ میچ انگلینڈ کے خلاف جس پاکستان کی ٹیمیا انگلینڈ کے خلاف جو ہے نا فور تھری سے آ رہی تھی اپنے ہوم گراؤنڈ میں تو ایک نیا میچ ہوگا لیکن انگلینڈ کی ٹیم یہ بڑی مختلف ٹیم ہے اسٹریلیا کو انہوں نے جناب ورلڈ چیمپین ٹیم ہے ان کو دو سفر سے مارا تیسرا میچ ہو نہیں سکا تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی پارفل ٹیم ہے جوز بٹلر کی لیکن پاکستان کی ٹیم بھی کمزور نہیں ہے پاکستان کی ٹیم جب کھڑی ہوتی ہے نا تو وہ بڑی بڑی ٹیموں کو ٹانگ دیتی ہے اب دیکھتے ہیں کہ کون ٹیم اچھا کھیلتی ہے یہ بارال ایک طرح سے پتہ چلے گا کہ پاکستان کی طاقت کیا ہے سترہ طریق کو جب انگلینڈ سے پاکستان کا میچ ہوگا اور اس کے بعد انیس طریق کو پاکستان کا پڑوسی ملک وانستان سے میچ ہوگا یہ دونوں بریزبین بھی میچ کھیلے جائیں کیونکہ پاکستان ٹیم کے کپتان جن کے ایکل ہیپی برڈے بھی تھی اور سارے کپتانوں نے ہیپی برڈے منائی بڑا زبرداز ماہ سٹیشن ہوا بہ شرما سے بھی ملاقات ہوئی اور کین ویلیمسن کے ساتھ وہ تو نیوزینڈ سے کٹھے ہی گئے تھے جناب میل بون تھا کہ وہ افتتائی تقریب اور وہاں منگل بھی ہوئے جنرلسٹوں سے بھی بات کی اس کی بڑی زبردست کوریج ہوئی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ بابر آزم کی قیادت میں پاکستان ٹیم کرتی کیا اس کو بڑا بوسٹ ملایا ہے بڑی امیدیں وابستہ ہیں اور قوم کی امیدیں تو اپنی ٹیم سے وابستہ ہی ہوتی ہیں کہ جیتے گی جیتے گی لیکن آپ کو اس کے پرونس اون کونس دیکھنے ہوں گے میں مجھے جو ایک بہت اچھا پوائنٹ جو لگتا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پاس ایک بڑے سپیشلسٹ رائیٹ ٹام لیک سپینر کی کمی ہے جو بڑا سپیشلسٹ ہو دیکھیں شاداب خان ہمارے پاس ہے وہ آدھے بولر ہے آدھے بیٹسپین ہے یعنی سپینر نہیں ہے اگر آپ نظر ڈالیں حسن رنگا پہ راشد خان پہ آدل رچیت پہ ایڈم زیمپا پہ یہ آپ ان پہ نظر ڈالیں کتنے بڑے یہ بولر ہیں اور کتنا بڑا ان کا کروشل رول ہے بھارہل میرا خیال ہے اب شاہین شاہ بھی آگئے ہیں پاکستان کا پیس اٹیک تو میں سمجھتا ہوں بہت ہی اچھا ہے اور میرے خیال ہے یہ تین پیئر کھیلیں گے شاہین شاہ فریدی ہاریس روف اور نسیم شاہ یہ تو پاکستان کے مطلب میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے پرفارمنس دی اور جس طرح واپس آ رہے ہیں شاہین شاہ ہماری دعا ہے کہ وہ پوری طرح فٹ ہو اور ان کی جو انجری تھی اس سے بلکل لیکن ایک انتہان تو ہے نا چار پانچ پہینے سے وہ کھیلے نہیں نیترلنڈ کے ٹور پہ گئے تھے کھیلنے لیکن ماں کہا تھا کہ کھیلیں گے لیکن وہ فٹ نہیں تھے تو بڑی جگلری تو ہوئی تھی لیکن بہرحال بہت بڑا انتہان ہے شاہین شاہ کے لیے بھی فقر زمان کے لیے اور میری تو یہ ایڈوائز ہے پوری دنیا کے لیے ایکسپرٹ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کو اوپن کراوٹ اس وان کے ساتھ اور بابر کو تین نمبر پہ بھیج دو اب دیکھتے ہیں کہ وہ مانتے نہیں مانتے کسی کی نہیں ہے یہ کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے سال کام جاب ہوئے تھے اس کے بعد انہوں نے کسی کی سوری نہیں بھائی یہ جب آپ کو ویڈیو دیکھی رہے ہیں نا یار میں تو میں آپ سے کہنا ہی بھول گیا ہے کہ بھائی ہمارے یوٹیوب چینل کرک بوم وید احسان قریشی کو سبسکرائب کریں لائک کریں دوستوں میں شیئر کریں دیکھیں اور اس پر اپنے کومنٹ دیں ہوتا ہی ہے کہ یہی تو ایک آپ کو بوس دیتا ہے اور ہم آپ کو پورے ورلڈ کپ پہ انشاءالل مین میچوں پہ پاکستان خصوص طرح پر پاکستان کی میچوں پہ انڈیا کی میچوں پہ آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے پاکستان کا مقابلہ آپ کو پتہ ہی ہے کس سے اپنگ میچ یعنی ہمارا پڑوسی ملک ہمارا حریف وہ لوگ تو کہہ دیں ہمیں نہیں دشمن ہی ہے انڈیا سے تو جیتا ہے بھائی یہ کرکٹ ہے کرکٹ کو کرکٹ رہنے دو لیکن یہ ضرور ہے کہ انڈیا کو ہم نے مدہ تو چکھایا ہے ابھی حالی میں خودشتہ ایک سال میں پاکستان نے ان کے خلاف جو ایک ور ملک اپ میں ان کو جھٹکا دیا تھا دوبائی کے انٹرنیشن میدان میں ایک جھٹکا جناب یہاں دیا ہم نے سری لنکا میں ان کو تو ان کو پتہ تو لگیا ہوگا کہ بھائی اور ایک جھٹکا ان کو ہم نے جناب دیا یو اے ہی میں جہاں پاکستان پہلا میچ تو ہار گیا تھا لیکن اس کے بعد پاکستان نے جو ان کو جھٹکا دیا تو وہ فائنل کی دور سے بھار ہو گئے اور خود اور پاکستان فائنل میں ہار گیا تو بارل یہ ہے تو صحیح نہ دیکھیں حالانکہ سری لنکا کی ٹیم جو ہے وہ کہا جاتا تھا کہ نہیں مضبوط نہیں لیکن حسرانگا چناکا کوشل ڈسلوہ گناہ تلاکے ان کی دیکھیں یہ ٹیم میں ینگ گنز بڑے زبردست ہیں اور بڑی میرے سے کہل رہے ہیں پاکستان کو بڑی طاقتور پرفارمنس دینا ہوگی میں یہ سمجھ تو آج ہی میں کہہ رہا ہوں ابھی دور ٹورنمنٹ شروع ہونے میں کئی دن ہیں اور آپ کو پتہ یہ ہے کہ افتدائی میچ کن کے درمیان کھیلا جا ر فائنلسٹ ارون فنچ با مقابلہ کین ویلیم سندیر ٹیمیں فائنل میں پہنچی تھی آسٹریلیا پہلی بار چیمپئن منا تھا اب دیکھتے ہیں کہ کیسا آغاز ہوتا ہے اور پاکستان کا سب سے بڑا مقابلہ گھمسان کی جنگ ہوگی جناب انڈیا اور پاکستان کے درمیان کئی عرب لوگ بدت برخیل ہے کہ دو سو دو عرب لوگ تو دیکھتے ہیں دو سو کہہ گیا ہے ماف کرنا یار غلطی ہو جاتی ہے دو عرب لوگ تو کم از کم اس کو دیکھیں گے کرکٹ کے دی مانے دو ہیں اور میچ بھی کس کا ہے پاکستان انڈیا کا رویش شرما ورسد بابر آزم بابر آزم ورسد رویش شرما اب دیکھتے ہیں جسپرید بمرا نہیں ہے ان کے پاس لیکن میرے خیال ہے جسپرید کے بغیر بھی خطرناک ٹیم ہے لیکن پاکستان بھی اس وقت ان کے لیے بہت بڑا خطرہ بنی ہے ان کے دماغ میں ابھی تک گونج رہی ہوگی پاکستان نے ان کو جو جھٹکے دی ہیں لیکن وہی دیکھتے ہیں کہ پاکستان اپنی فارم کو اپنے مومنٹم کو جو انہ گرنٹ میں حاصل کیا ہے اچھی پرفارمنس دی پاکستان کی فاز بولر بھی اچھا چلے پاکستان کے میڈل آرڈر بھی بھی تھوڑا چلنا شروع ہوئی ہے لیکن پرفارمنس دے نہیں ہوگی نواز کے اوپر زیادہ یہ نہیں ہے کہ آپ ہر وقت نواز نواز کرتے ہیں نواز نے اچھا کھلا ہے اس کو جتنی بھی شابت دی جائے کم ہے لیکن حیدر علی کی بھی ذمہ داری ہے محمد عاصف علی کی بھی ذمہ داری ہے محمد عاصف نہیں عاصف علی کی بھی ذمہ داری ہے اور اس کے بعد ہمارے افت بخار ہیں جن کو آپ کتنی ناموں سے جانتے ہیں لیکن میں وہ نام نہیں لوں گا وہ اچھے آل لاؤنڈر ہیں ان کی بھی ضرورت پڑے گی ایڈیشٹل بولر کے طور پر لیکن پاکستان کے چانسز میرے خیال ہے دیکھیں ساؤت افریقہ ہے پاکستان کے ساتھ پاکستان کے ساتھ جناب انڈیا کی ٹیم ہے پاکستان کے خلاف ساتھ بنگلہ دیش کی ٹیم ہے دو ٹیموں نے اوران ہے پاکستان اگر تین میچ جیتا ہے اور مجھے خیال ہے کہ پاکستان کے ضرورت میں طاقت ہے کہ وہ بنگلہ دیش کو تو ابھی ہرایا پاکستان نے دو مرتبہ پاکستان ہرا سکتا ہے ساتھ افریقہ کو یہ ضرور ہے کہ کنٹن ڈکاوک مارک کرم اور اس کے ساتھ جناب وہ جو ان کے ڈیوٹ بیلر ہیں اور کون رائلی اوروسو جو ہرے پی ایس ایل کے بڑے پاپولر پلئر ہیں یہ خطرناک پلئر ہیں انہوں نے انڈیا کو بھی ہرایا لیکن ٹی ٹوینٹی جو ہے نا وہ رولر کوسٹر ہے اتار چڑھاؤ غیر یقینی کھیل ہے اور اس میں آپ کو غیر یقینی کھیل کو یقینی بنانا ہوگا بیٹسپینٹ بولرز نے فیلڈرز نے اپنی کیچنگ سے اپنے رن آؤٹ سے اپنی فٹنس سے وہ بنانا ہوگا اس کے بغیر سب بیکار ہے آپ کی بہت میند ہو جائے لیکن چند گیندوں میں نقشہ چینج ہو سکتا ہے جس کی یاد آپ کو ہوگی تین گیندوں میں میتھیو ویٹ نے نقشہ تبدیل کر دیا تھا ورنہ ہو سکتا ہے کہ پچھلے برس پاکستان چیمپین بن جاتا اسٹریلیا گرہ رہا کے لیکن یہ کھیل کا حصہ ہے سب ہوتا رہتا ہے پاکست پاکستان تیار ہے انڈیا بھی تیار ہے آسٹریلیا بھی تیار ہے کون سی ٹیمیں فائنل میں آئیں گی یہ ضرور ہے کہ آسٹریلیا اپنی کنڈیشن کو جانتا ہے لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ آسٹریلیا کی کس طرح درگت بنائی انگلینڈ کی ٹیم میں بہت کلوز رہے لیکن آپ کو یہ کہنا ہوگا ایلیک سیلز کیسا کھیلے کیسا زبردست ان کی بیٹک تھی بین سٹوک کیسا کھیلے وہ بھی آپ نے دیکھا اس کے بعد ابھی فلسانٹ کو دنوں نے موقع نہیں دیا پھر آپ نے ڈبلان کو بھی دیکھا تیسرا عویل مجھے افسوس ہوا جو کیمرہ میں ہونا تھا وہ بارش کے بجا سے نہیں ہو سکا لیکن مقابلہ انتہائی سخت ہے ہم یہ نہ سمجھیں پاکستان پاکستان انڈیا بھی ہو سکتا ہے یہ جناب آسٹریلیا بھی ہو سکتا ہے نیزیلینڈ بھی ہو سکتا ہے کون جائے گا سہی فائنل میں لیکن مجھے امید ہے کہ پاکستان سہی فائنل میں جا سکتا ہے جا سکتا ہے جا سکتا ہے شرط ہے کہ وہ غلطی نہ کریں اس پروگرام کے ساتھ ہم ہم آپ سے چاہتے ہیں اجادت آپ دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں ہمارے یوٹیوب چینل کو دیکھتے رہیں اور اپنی رائے دیتے رہیں اللہ حافظ